اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے وائی فائی کو کس طرح سیکیور کریں گے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہیں میں در پیٹی سیال کے موڈم کے ساتھ کنیکٹ ہوں پیٹی سیال کا موسٹلی جو آئی پی ہوتا ہے جس کے ساتھ موڈم کا آئی پی جو ہوتا ہے وہ 192.168.1.1 ہوتا ہے یہ میں لکھ کے تو انٹر کروں گا اور ایڈمن پاسورٹ دوں گا ایڈمن کا یوزر نیم اور پاسورٹ دوں گا تو ہمارے سامنے ایک وینڈو اپن ہوگی 192.168.1.1 انٹر کیا تو یہ میں اسے پوچھا ہے ایڈمن ایڈمن یوزر نیم ہوتا ہے اور ایڈمن ہی پاسورٹ ہوتا ہے یا موسٹلی اس کی بیک سیٹ پہ موڈم کی بیک سیٹ پہ پاسورٹ لکھا ہوتا ہے موڈم کی بیک سیٹ پہ موڈم کی بیک سیٹ پہ پاسورٹ انٹر کیا ایڈمن پاسورٹ جو تھا مرا میں پاسور تھا میں نے انٹر کیا اور میں پی ٹی سیل کے روٹر کے انٹر فیس میں انٹر ہو چکا ہوں اب جہاں میں نے وائی فائی کو سیکیور کرنا ہے تو میں پہلے وائی فائی کے اوپشن میں جاؤں گا وائی فائی میں میں سیکیورٹی میں جاؤں گا سیکیورٹی میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ پاسورٹ جب بھی آپ نے رکھنا ہے تو آپ نے alphabet and numeric key کی combination سے رکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے at the rate of sign اور hash sign اور اس طرح کے symbol بھی use کر لینا ہے جس کی وجہ سے آپ کا password جو ہے اور زیادہ سیکیورٹ ہو جاتا ہے password آپ کا مزید سیکیورٹ ہو جاتا ہے یہ تو تھا آپ کو کہ آپ کا password سیکیورٹ کرنے کا طریقہ کہ کس طرح آپ سیکیورٹ کر سکتے ہیں اپنے نیٹورٹ کو اب اوپشن آتی ہے کہ آپ نے کسی بھی کسی کو بھی نیٹ چلانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنا password لگا دیا تو پھر وہ password اس کی موبائل پہ یا device پہ save ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو کس طرح اس کو deny کریں گے کہ وہ آپ کا نیٹویوز نہ کر سکے فرض کریں آپ نے ایک کسی کو password دے دیا ہے کسی device میں password لگا دیا ہے یا کسی آپ کسی کو آپ نے password تھوڑی دیر کے لیے لگایا تھا آپ نے اس سے password forget کرنا یا آپ نے اس پہ اپنا password ہٹانا بھول گئے ہیں تو وہ password وہ جو user ہے وہ اس device کو use کر رہا ہے اور آپ کا password اس کو پتا چل گئے ہیں پھر آپ کیا کریں گے کہ یہاں mac filter میں آئیں گے mac filter میں آپ عجب آئیں گے تو یہاں پہ آپ اس ہر device کا ایک mac address ہوتا ہے ہر device کا ایک mac address ہوتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی کو بھی user کو آپ block کر سکتے ہیں یا اس کو block کر سکتے ہیں ایسے اسی صورت میں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو نیٹ چلانے دیں یا آپ کسی اپنی مرضی سے کسی کو نیٹ چلانے نہ دیں یہ آپ کی آپ کے اوپر depend کرتا ہے اب یہ کیسے ممکن ہے یہ ہم mac filter میں جا کے possible کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس mac filter disable ہے اب اس کو ہم allow کرتے ہیں allow کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتنے user کو کس user کو allow کرنا چاہتے ہیں جس user کو آپ allow کرنا چاہتے ہیں اس کا mac address ادھر ایڈ کریں اور آپ پھر اس وہ user آپ کی مرضی سے پاسورڈ گائے گا اس کو پاسورڈ پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا پھر بھی وہ آپ ادھر اس کا mac address ایڈ کریں گے تو پھر وہ اس device پہ نیٹ چلے گا ادھرائز اس device پہ نیٹ نہیں چلے گا آپ ادھر allow پہ کلک کریں اور ایڈ پہ ایڈ میں آپ جس کا mac address ایڈ کریں گے صرف وہی user آپ کا نیٹ لیوز کر سکتا ہے اور اسی طرح آپ mac filter میں آ جائیں ادھر deny کی اپشن ہے deny میں جا کے آپ جس کا mac address deny کر دیں صرف ایک ٹائم پہ یا allow کر سکتے ہیں یا deny کر سکتے ہیں آپ نے ایک ہی option choice کرنی ہے یا deny کی یا allow کی یا disable کی تو آپ نے اگر allow کرنا ہے فرض کرنے کو ایسا آپ نیٹ ورک بنانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کی مرضی سے آپ اس کا mac address ایڈ کریں صرف وہی user use کریں گے نیٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں specific person کو deny کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نیٹ نہیں یوز کریں باقی یوز کریں تو آپ deny کی اپشن میں آئیں گے اس کا جس کو آپ نیٹ نہیں یوز کرنا دے رہے اس کی ڈنائی کی اپشن پہ کلک کر کے اس کو ایڈ میک ڈرس ایڈ کر دے اس کا اور وہ user جس کا آپ میک ڈرس ایڈ کریں کریں گے وہ نیٹ یوز نہیں کر سکتا اور ایڈ کہ وہ ویس ویسے کنیکٹ بھی نہیں ہو سکتا اور اسی طرح آپ اگر allow میں کلک کریں گے صرف وہی user آپ کے وائی فائی سے کنیکٹ ہوں گے جس کا آپ نے میک ڈرس انٹر کیا ہوگا ادر وائز کوئی بھی نیٹر ادر وائز کوئی بھی آپ کے نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا ایون کہ اس کو وائی فائی کا پاسورٹ بھی پتا ہوگا تو پھر بھی وہ آپ کے نیٹ ورک میں انٹر نہیں ہو سکتا اس وہ وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا یہ تھی ہماری ہمارا آج کا ٹوپک کہ ہم کس طرح اپنے وائی فائی کو سکیور کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کی مرضی سے user وائی فائی یوز کرے گا اور اسی طرح آپ اس میں status info میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے وائی فائی کے ساتھ کون کون سا user کنیکٹ ہے وہ بھی آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ status چیک کریں اس کا اور چیک کر کے جو آپ کا وائی فائی کے ساتھ جو user آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اگر کنیکٹ ہے ڈینائی کر سکتے ہیں یا لوگ کی اپشن پر کلک کر سکتے ہیں تینکیو فور ووچنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ ڈینائی کر سکتے ہیں ڈینائی کر سکتے ہیں ڈینائی کر سکتے ہیں ڈینائی کر سکتے ہیں